سلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل کیسے ہیں آپ سب روزمرا کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت زبردست اور ایزی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زمزم چنہ پلاو کے نہائی تیزی ریسپی اور بہت یمی جو جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں زمزم چنہ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم تین عزت بری کٹی ہوئی پیاس لیں گے اب ہم اس میں ایک پیالی گی ایڈ کریں گے اس میں ہم آئل سے چاول نہیں بنایں گے اس میں ہم گی ایڈ کریں گے گی سے ہمارے چاول بہت اچھے سے بنیں گے اب ہم فلیم آن کریں گے یہاں پر ہم نے فلیم آن کر دی ہے پیاس تو ہم ہلکا سا برون کریں گے پری کٹی ہوئی پیاس پرائی ہوئی پیاس بہت اچھے طریقے سے ہوگی سے ہمارا کلر بہت اچھا آئے گا ہمارا پیاس بہت اچھے سے ہلکا سا برون ہو چکا ہے ہم اس سے بس اس طرح برون کریں گے اب ہم اس میں ہاف کپ پانی آئٹ کریں گے اب ہم اس میں کوٹی ہوئی سبزمچ کا پیسٹ آئٹ کریں گے اب ہم اس میں ایملی آئٹ کریں گے ایملی کو ہم بلکل بھی بغوئے گے نہیں اس طرح خوشکم بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے ہم اس نے نمک آئٹ کریں گے ہم بانٹے دا سپون اڈرک لسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے ہم اس میں بری کٹی زی تماؤٹو آئٹ کریں گے یہ میرے پاس جو جس بری کٹی زی تماؤٹر ہیں یہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اب ہم اس میں دو پیادی اگلے ہوئے چنیں ایڈ کریں گے ایک ادت انڈا ایڈ کریں گے اس طرح توڑ کے ہم اس میں ایک ادت انڈا ایڈ کر دیں گے اور اسی تقریبن تین مینٹ تک پوائی کریں گے ہم بانڈین اور چنیں ہم اچھی طرح سے تین مینٹ کے لیے پازی کریں گے ہمارے چنیں اور انڈا اچھی طرح سے پازی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے چنیں اچھی شکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس خفشوڑی سے پلیز کر دیں گے ایڈ کریں گے پانی اچھے سی بائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں 1 ڈیبل سپون سرکا ایڈ کریں گے سرکے سے چاول بہت اچھا کھلے ہوئے بنتے ہیں سرکا ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کو مکس کریں گے یہاں پر ہم ایک بری کٹی ہوئی پیاس لیں گے اس پیاس میں بری کٹے ہوئے ٹماٹو ایڈ کریں گے پیاز اور ٹماٹو کو مکس کریں گے یہاں پر ہم ایک ادر بری کٹی ہوئی پیاز لیں گے ایک ادر ٹماٹو لیں گے ٹماٹو اور پیاز کو ہم اچھی طرح سے بری کٹنگ کر لیں گے تو ہم ان کو مکس کر لیں گے اب ہم ٹماٹو اور پیاز میں ہاف ٹیبل سپون فوڈ کلر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور سپون کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم ٹماٹو اور پیاز کو اچھی طرح سے فوڈ کلر لگا کر مکس کر لیں گے ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کر رکھتی ہے چاولوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کا پانی خوش پھونے تک اس کو پکائیں گے جب چاول اس طرح دم پر آ جائیں پھر ہم اس میں یہ کلر فور ٹوماتر اور پیاز ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے چاولوں پر پھلا دیں گے پھر اسے دم دے دیں گے اسے پلاسٹک شیٹ پیپر لیں گے پلاسٹک شیٹ اسے اچھی طرح سے کور کر کے چاولوں کو دم دے دیں گے ہم اس کو دم دیں گے پلاسٹک شیٹ سے چاولوں کے دم بہت اچھا آئے گا چاول کھلکے بنیں گے چاولوں کو اچھے سے دم آ چکا ہے اب ہم اس پلاسٹک شیٹ کو پتاریں گے ہم چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے الحمدللہ ہمارے بہت زبردہ زمزم چینہ لاؤ ریڈی ہو چکا ہے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی